اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی کھچڑی کھچڑی جو ہے غیزائے سے بھرپور جلد حضم ہو جانے والی غیزہ کا نام ہے یہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں اور بچے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کھچڑی جو ہے یہ بیماروں اور غریبوں کا کھانا نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہوں کا کھانا ہے بادشاہ لوگ بھی اس کو بہت شوق سے کھاتے تھے کھچڑی کو دان اور چاول کے ساتھ بنایا جاتا ہے زیادہ تر جو ہے یہ مونگ کی دال یا مسور کی دال کے ساتھ بنای جاتی ہے کھچڑی کھانے سے یہ ہمارے دماغ کو تیز کرتی ہے اور یاداش کو بھی بڑھاتی ہے کھچڑی آرین کی کمی کو بھی دور کرتی ہے اور اس میں بھرپور پروٹین ہوتی ہے جو ہمارے جسم کو یہ پہنچاتی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے لے لیے مونگ کی دال آپ مسور کی دال بھی لے سکتے ہیں زیادہ تر جو کھچڑی بنائی جاتی ہے مونگ یا مسور کی دال سے بنائی جاتی ہے تو یہ ثابت میں نے مسور کی دال لے کے اس کو ساف کر کے دھو کے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو پانی میں بھگو دیا تھا یہاں پہ میں نے چاول لے لیے میں نے لے لیے جی کچھی باسمتی آپ ٹوٹا رائس بھی لے سکتے ہیں چاولوں کا اچھے طریقے سے ساف کر کے دھو کے ان کو میں نے تقریبا جو ہے پندرہ سے بیس منٹ پہلے ان کو بھی میں نے پانی میں بھگو دیا تھا ایک گلاس میں نے چاول لے لیے تھے یہاں پہ چولے پہ میں نے ایک برطن رج دیا اور اس کے اندر میں آئل ڈال رہی ہے تقریبا ون تھرڈ کب جتنا آئل ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ثابت گرم مسالے ایک میں نے تیز پتہ لے لیے ہیں دو میں نے دارچینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے لیے ہیں ایک پڑی کالیا ریچی چاہیے ہوگی دو لونگیں نو سے دس میں نے لے لیے ہیں ثابت کالی مرچیں اور ایک لے لیے بادیان کا پھول جیسے آئل گرم ہو جائے گا تو ہم یہ سارے گرم مسالے اس میں ڈال دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ان سارے گرم مسالوں کو آئل میں کڑکڑانے تقریباً ایک منٹ کے لیے سے کڑکڑائیں گے خیال کیجے گا ان کو جلانا نہیں ہے ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز لے لی تھی اور ان کو میں نے باریک سلائسز میں کٹ کر لی ہے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے پیاز کو لائٹ گولڈن کر لینا ہے براؤن مت کیجے گا ہم اسے لائٹ گولڈن کریں گے براؤن کرنے سے کیا ہوتا ہے کھچڑی کا جو کلر ہے خراب ہو جاتے دکھنے میں اچھی نہیں لگتی یہاں پہ دیکھیں پیاز ہماری لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مون کی ثابت ڈال اس کو بھی ہم ایک دفعہ مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب کیا کریں گے مون کی ڈال کو ہم نے بھون لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ میں اس کو میڈیم فلیم پہ اچھے طریقے سے بھون لیتی ہوں ڈال کو ہم نے بھون لیا اس کے بعد اس میں ہم پانی ڈال دیں گے دو گلاس میں اس میں پانی ڈالوں گے ڈال کو گلانے کے لیے پانی ڈالنے کے بعد بیورت اب کیا کریں گے اس میں ہم نمک ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون یا حسبے ضرورت آپ اپنے حساب سے اس میں نمک ڈال لیجئے گا ایک دفعہ مکس کریں گے اور اس کا ڈھکن بند کر کے ڈال کو گلنے کے لیے ہم لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے ڈال کتی دیر میں گلتی ہے میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتی ہوں تقریبا 20 منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں ڈال کو ڈال ہماری گلی ہے کہ نہیں گلی دکھنے میں تو ڈال گلی بھی لگ رہی ہے تو میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں ڈال کا ایک دانہ اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں پراپر طریقے سے ہماری ڈال جو ہے گل چکی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کھچڑی میں پانی زیادہ ڈالا جاتا ہے تو یہاں پر پانی جو تھا اس میں کم رہ گیا تھا مزید میں نے اس میں ایک گلاس پانی اور ڈال دیا ہے ایک دفعہ اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پانی کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے کھچڑی جو ہے نرم ہی اچھی لگتی ہے تو اس لئے اس میں پانی زیادہ ڈالا جاتا ہے یہاں پر پانی دیکھیں ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا تو اس میں ہم چاول ڈال دیں گے چاولوں کا پانی میں نے ڈرین کر لیا تھا ایک دفعہ کیا کریں گے اس کے اندر چمچ چلائیں گے اس کو آرام آرام سے آپ نے مکس کرنا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ڈکن بند کر دیں گے اور پانی جو ہے ڈرائی ہونے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں پانی جو ہے ہلکہ ہلکہ اندر رہ گیا ہے بلکل آپ نے پانی کو ڈرائی نہیں کرنا جب تھوڑا تھوڑا سا پانی چاولوں میں رہ جائے تو ہم کیا کریں گے چاولوں کو دم لگا دیں گے ایک دفعہ مکس کریں گے اور دم لگانے کے لئے میں نے جی پتیلی کے نیچے توا رکھ دیا اور بلکل لو فلیم پہ ہم کیا کریں گے کھچڑی کو دم کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً میں سے دس سے پندرہ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ اس کو دم پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو دم پہ چھوڑ دیا تھا تو یہاں پہ اس کو مکس کرتے ہیں ایک دفعہ اور یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ ہماری موں کی دال کے کھچڑی بن کے تیار ہو گئی ہے تو کھچڑی میں بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کیا جاتا جس طرح سے میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے یہ بلکل اثنٹک ریسپی ہے اسی طریقے سے ہی کھچڑی زیادہ تر لوگ بناتے ہیں اگر آپ لوگ اس میں تھوڑے بہت مسالیں اگر ڈالنا بھی چاہتے ہیں کوئی مرچ وغیرہ تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ویسے اس میں زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کیا جاتا جس طریقے سے میں نے آپ کو سکھائی ہے اسی طریقے سے ہی بنائی جاتی ہے کھچڑی کو کس طریقے سے کھایا جاتا ہے سمپل جو دہی ہوتی ہے اس کو میکس کر کے اس میں نمک ڈال کے اس سے کھائی جاتی ہے کیونکہ الحمدللہ سے میری طبیعت ٹھیک ہے تو میں اس میں ہری مرچوں والی جو چٹنی ہوتی ہے وہ میں اس میں ڈال کے میں اس کو سرف کر رہی ہوں بہت ہی لذیز بنتی ہے ضرور اس طرح سے بنائیے گا آپ کو بہت زیادہ یہ پسند آئے گی آج کی میں ویڈیو کا اینٹ کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے گا انشاءاللہ پھیر آنگی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ